کیسی دنیا ہے یار غزب ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی یعنی کہ کب سفر کرنے والے ہیں الحمدللہ میرے سامنے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے وہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ اسی ہفتے میں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو سکتا ہے اب کچھ بھائی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ تو پاکستان میں چلنے ہیں جنہیں معلوم جو نہیں جانتے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں جو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پاکستان میں سفر کر رہے ہیں نہیں بھائی وہ تو خیر چلیے اللہ بہتر جانے لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی آفیہ میں ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک بھائی نے بتایا اگر آفیہ میں کسی وجہ سے وہ نہیں ہے کیونکہ آفیہ والے لوگ ان سے شہاب بھائی سے ملنے نہیں دے رہے گیٹ لگا ہوا ہے تو ایک بھائی نے بتایا کہ ہوسکتا آفیہ سے نکل کے ڈاکٹر جنیس صاحب کے گھر پہ چلے گئے ہوں تو یہ انہوں نے انمان لگایا لیکن ہاں لیکن خبر کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی ابھی پنجاب میں انڈیا میں ہی ہے اب آپ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے کہ ان کا سفر آسان ہو جائے اور پروردگار عالم اپنے حبیم کا صدق میں اس بندے کا سفر آسان کر دے اس کی ہر پریشانی دور کر دے آمین کہیں تو میرے عزیزو میں نے کہا آپ سے سوال پوچھا تھا سوال کیا تھا دیکھیں سروما بھی آپ نے ایک شیئر بھی سن لیا ہوگا حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو بس یہی ہے مقام آخری آخری اس کلام کی فرمائش آئی ہے انشاءاللہ تو اس کو میں پڑھنے کیلئے جارہوں لیکن ہاں پہلے سنیں میری بات سنیں میں نے کہا آپ سے سوال کیا کیا تھا اللہ کے وہ کون سے ولی ہیں ابھی تک میں آپ سے نبیوں کے تعلق سے سوال کر رہا تھا الحمدللہ آپ کے جو جواب آ رہے تھے کمنٹ کر رہے تھے آپ لوگ بڑا اچھا اور سچا جواب دے رہے تھے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے پروردگار عالم تو اب ایسا ہے نا کہ آپ لوگ سوال کے جواب دیتے ہیں الحمدللہ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں صبح کو آپ لوگوں کی کمنٹ دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کس نے کیا لکھ کے بھیجا کس بھائی نے کیا لکھ کے بھیجا کس بہن نے کیا لکھ کے بھیجا تو میرا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں ان کو معلوم اور جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں اس کو بھی معلوم پڑ جاتا ہے اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہماری جو یہ سوال جواب ہیں کہ اس میں آپ کی اصلاح بھی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کل کہ وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جو اپنی یعنی ماں کے شکم سے ہی ولی کا درزہ حاصل کرنے کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے یعنی مادر ذات ولی ان کو کہتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے جواب دیا کہ بڑے پیڑ صاحب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے جواب دیا ماشاءاللہ اور یہ جواب بالکل درست ہے شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی بڑے پیڑ صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ اپنی ماں کے شکم سے ماشاءاللہ اللہ کی آتاس ہے ولی ہو کر ماشاءاللہ پیدا ہوئے تھے مطلب وہ ولی تھے ماشاءاللہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس جس نے بھی غوث پاک کا نام لکھ کے کمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ماشاءاللہ کچھ بھائیوں نے صابر پاک کا نام بھی لکھ کے بھیجا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کو خوش رکھے پروردگار آج کا سوال اور سن لیں آج کا سوال سنیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ ہاں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر دنیا کے اندر ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بنے رہے سوال سن لیں اس کے بعد میں کلام بھی سن کے جائیں یار آپ بیچ میں سے کچھ بھائی ہیں جو ویڈیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو کلام بھی سننا نہیں ملتا یہ کلام آج کا ایسا ہے ہم اپنی موت کی یاد آجائے گا اور موت کی یاد آنی بھی چاہیے ہم قبرستان جائیں وہاں جا کر سلام پیش کریں فاتحہ پڑھیں ان کو سواب پہنچائے ان کی روحوں کو سواب پہنچائے اور ہمارے جتنے بھی مرہومین ہیں ان کو سواب پہنچائے تو ہمیں موت کی بھی یاد آنی چاہیے ہمیں اپنا آخرت کا بھی سامان کرنا چاہیے میرے عزیزو ہاں یہ سب کچھ دنیا میں کچھ نہیں ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے علماء فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے ہاں تو اس قید خانے سے چھٹکارہ جب ہمیں ملے گا تو تب ہمارا یعنی کہ سفر شروع ہوگا اب دیکھیں جس کے عمال جیسے ہوں گے تو اللہ بہتر جانے کس کو کیا ملے گا کس کو جنت ملے گی کون جائے گا دوزخ میں اللہ بہتر جانے اس کا رسول بہتر جانے تو میرے عزیزو سوال یہ ہے آج کا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہاں دنیا میں سب سے پہلے قتل جو ہوا تھا وہ کس کا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا اور کس کی وجہ سے ہوا تھا یہ ایک ہی سوال ہے لیکن اس میں تین پہلو ہے دنیا میں سب سے پہلے قتل کس کا ہوا تھا اور کس کی وجہ سے ہوا تھا اور قتل کس نے کس کا کیا تھا تو آپ کو کمنٹ کرنی ہے اور یہ بتانا ہے مجھے میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیا لکھ کے بھیجا ہے یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ تو کل تک معلوم ہو جائے گی آج سترہ جنوری ہے کل کو اٹھارہ جنوری ہے تو انشاءاللہ کل کو صبح کو دس وجہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں میری ویڈیو ہر روز دس وجہ آتی ہے آپ لوگ با خوبی جانتے ہیں اور جو بھائی نہیں جانتے ہیں وہ الحمدللہ اب جان جائیں گے تو چینل بگر میرے پہلی وار اگر آپ آئے ہو ماشاءاللہ جو بھائی لو جانب مجھے دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے تھے اپنے دوستوں میں کلام سن کے دعاوں سے بھی مجھے نوازتے ہیں الحمدللہ تو جو بھائی اگر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اول پر پریس کر لیں تاکہ آنے والی شیاب بھائی کی اپ ڈیٹس اچھے اچھے کلام اور سوال جواب آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو میرے عزیزو اب میں آپ کو کلام کی طرف لے کر چلتا ہوں ابھی آپ رکے رہے ابھی جائے نہیں کیونکہ اگر آپ چلے گئے نا تو اس کلام کا جو لطف ہے جو آجزی کلام کو سننے کے بعد آپ کے اندر آئے گی پتہ نہیں پھر وہ آئے نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کسی کا بھی کلام ہو اور محبت بھرا کلام ہو نبی کی محبت میں ہو یا ہماری آخرت کی طرف ہمیں وہ کلام لے جاتا ہو تو اس میں ہماری آخرت کی یاد آتی ہو کہ ایسے کلام آپ ضرور سنا کریں دیکھیں میرے عزیزو امیس کلام کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں کمنٹ بوکس میں آپ کو سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس کا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا اور وہ قتل کس کی وجہ سے ہوا تھا یہ آپ کے لیے سوال ہے کمنٹ کریں اور کوئی بھی بھائی پلیز یار نگیٹیب کمنٹ نہ کریں پوزیٹیب کمنٹ کریں الحمدللہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ چار مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ میں کوئی بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے جتنی مجھے خبر ملتی ہے میں اتنی ہی دیتا ہوں اور وہ اس میں سچائی بھی ہوتی ہے الحمدللہ اور میں جھوٹی خبر سے میں خود بچتا ہوں میرے عزیزو تو چلیئے ماں باپ کو کلام سناتا ہوں شہاب بھائی ابھی انڈیا میں ہی ہے نہ وہ پاکستان میں ہے نہ وہ کسی اور دیس میں ہے وہ بھی انڈیا میں ہی ہے اتنا ہو سکتا ہے کہ ہاں پاکستان سے اگر راستہ ان کو نہیں ویزے کا معاملہ نہیں کیلئے ہو رہا ہے اور ایران کا ویزے ان پر ہے تو ایک بھائی نے ہمیں بتایا تھا پنجاب کے بھائی نہیں کہ وہ ایسا کریں اب شہاب بھائی وہ ایسا کریں کہ وہ ایران چلے جائیں سواریز اور ایران اترنے کے بعد وہاں سے اپنا سفر پیدل شروع کر دیں تو یہ تو اب شہاب بھائی کا میٹر وہ جانے کے انہوں نے کیا کرنا ہاں کیا نہیں کرنا لیکن ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور یار ان کے لئے بھی دعا کریں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی آپ دعا کریں دل سے دعا کریں اور اپنی زندگی میں یہ چار چیزوں کو اتار لیں وہ چار چیزیں کیا ہیں ماں باپ کی عزت کر لیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں الحقی عبادت کریں ٹھیک ہے تین چیزیں ہیں یہ اور چوتھی بھی ہے کہ علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تو انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں ان پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو میرے عزیزوں آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی آپ نماز پاوندی سے پڑھیں آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزک میں برکت دیں آپ یہ تو چاہتے ہیں اپنے والدین اپنے والدین کی دعائیں لیں آپ انشاءاللہ آپ کے رزک میں برکت ہوگی الحمدللہ یہ فقیر دعوے سے کہتا ہے اور اس فقیر نے آزمایا ہے الحمدللہ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آزمایا ہے الحمدللہ جتکہ یہ زندگی سلامت رہے گی اس عمل کو کروں گا انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں میں صرف تعریف نہیں کر رہا میں کوئی تعریف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں تو صرف جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر رزک میں برکت نہ ہو نماز پڑھیں گے ماباپ کی عزت کریں گے آپ کے زندگی میں آپ کے خوشحالی نہ آئے نا تو جاؤ یار میرا نام بدل دینا میرے عزیز لیکن کرو تو صحیح کم سے کم اللہ کی عبادت کرو ماباپ کی عزت کرو کسی کا بھی دل نہ دکھاؤ اپنا حسن اخلاق اچھا کرو اپنے اندر اتنی آجازی پیدا کرلو کہ سامنے والا دیکھ کے کہے کہ ہاں یار یہ ہے مسلمان تو چلیے میرے عزیز ٹیم زیادہ ہو رہا میں آپ کو کلام سناتا ہوں تو چلیے کلام پورا سن کے جانا بیچ میں ویڈیو کو اسکپ نہیں کر رہا ہے تو چلیے کلام شروع کرو حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیتے جی کہ ہے شکر ویڈیلے آج سے ختم دنیا کہ سب سلسلیں لے کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکر ویڈیلے آج سے ختم دنیا کہ سب سلسلیں شم اڈھا نیکو ہے دم نکل نیکو ہے شم اڈھا نیکو ہے دم نکل نیکو ہے اب ہے کیس تمام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو نہینہ کی پہینہ دیئے ہے کفنے رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بغنے مجھ کو نہیلہ کی پہنے 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 رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بغنے مطبی دوستوں آج حیرت میں ہو چکا اہد مام آخری آخری زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی چل دیئے اب سلام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں دوستوں خوشبوں میں کفن کو بسانے لگے میری میت کو دلہ بنانے لگے خوشبوں میں کفنے خوشبوں میں کفنے کو بسانے لگے خوشبوں میں کفنے کو بسانے لگے میری میت کو دلہ بنانے لگے دوستا اب اٹھا او جنازہ میرا دوستا اب اٹھا او جنازہ میرا ہو چکا ارتزام آخری آخری یہ زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی چل دیئے اب سلام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے کس قدر سنگ دل ہوں کہ فرما گئے کیا کہ دوستوں چین کی نیند سو تے رہو ہاں دوستوں چین کی نیند سو تے رہو بس یہی مقام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں آخر میں شاعر کیا کہتے ہیں سنیے کیسی دنیا ہے یار غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے سب ہاں کیسی دنیا ہے یار غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہے سب کلام آخری 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 ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں آخری آخری لیکن جو سوال قتل کس کی مجھے آخری موسیقی